اچھے اخلاق کے لیے کیوں اس لیے کہ اچھے اخلاق نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں سائنٹیفیکلی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیسے جنیتکلی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو صرف سمپل ایکزامپل سے بات سمجھا ہوں جو سب سے جٹ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے جو کچھ نہیں سمجھتا دنیا داری ہے سائنس وغیرہ وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ابھی ایک آت سال کا ہے وہ اس سٹائل میں سوتا جس سٹائل میں اس کے پردادہ سوتے تھے تو آپ بلتے رہے پردادہ کی صفت آگی ان میں جناب نے انہوں ایسی سی رانہ لیتے ایسی ہاتھ نیچے لیتے نا سب بھرے ان کی آگئی ایک صفت کہاں سے آگئی اب کیسے میں بول رہا نا میں سائنٹیفیکلی ایکسپینٹ نہیں کروں آپ لیکن آتی ہے آپ خود گواہی دیتے ہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں نا کچھ نہیں تو جانور پالے ہوں گے نا کبھی جانور پالے تو سنجھتے نا یہ بکری ہے تو اپنے کو اگلی نسل کیسی ہونا تو اسو ادھا ادھا نہیں جانے دینا سمجھ رہے آپ بات کو اتنی تو اخل انسان میں کیونکہ ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں کے اندر اچھی صفتیں اور بری صفتیں جانور دوسرے برے جانور سے میٹ کریں گا ملیں گا تو اس سے اگلی نسل بری آئیں گے جو بیماریاں فغر ہوں گی ایک جانور دوسرے جانور سے ملیں گا ایک اچھی نسل پیدا ہوں گی گھڑوں کی نسلیں دیکھیں نا کسی نے کبھی ہارس ریس کا کسی کو شوق رہا ہوں گا تو گھڑوں کی نسلیں دیکھیں نا اس کا باپ کون تھا باپ کا باپ کون تھا دادا کون تھا پردادا کون تھا دزدز بارہ بارہ نسلیں لکھی بھی ہوتی ہیں ان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عربوں کو سبوں نسلیں یاد ہوتی تھے کہ یہ گھوڑا کس کی نسل سے ہے یہ اونٹ کس کی نسل سے ہے ترہاں یاد رکھتے تھے چونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ دوسرے برو سے مل کر اس میں کوئی برایا ہے اس نسل میں اسی لیے ان کے گھوڑے اتنے مشہور محروف تب بھی تھے اور آج بھی عربی گھوڑے اتنے مشہور محروف اور اتنے ہی مہنگے جو زمانے میں تھے